اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہوں ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے اس کے علاوہ اگر آپ نادرہ سے ریلیٹڈ بھی کسی بھی طرح کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں آئیڈی کارڈ کی کولر کوپی یا ڈیٹ او برگس یا ڈیسی ایشیو ڈیٹ یا کچھ بھی وہ آپ کو ہماری ترو بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے وٹسو نمبر پر رابطہ کر کے اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جیز یو فون زونگ ٹیلی نور کسی کے بھی نمبر کی آپ پوری ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں کہ کال ہسری سی ڈی آر لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کس کے نام پر نمبر ہے اس کے نام پر کتنی سیمز ہیں کون کون سا نمبر ہے اور وہ کہاں سے ہے بندے کا نام کیا اس کا ایڈی کار نمبر کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ سرویسیز ہمارے پرو لے سکتے ہیں وٹسو پر رابطہ کر گئے اینویوے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو چیز بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نادرہ کی افیشل جو ویب سائیٹ ہے اس میں کمزوری ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پوری پوری کسی کا بھی ڈیٹے پر اسیس حاصل کر سکتے ہیں اس کو دور ہونا چاہیے ویسے سسٹم میں اس طرح کی ویکنس کو تو اس کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں اینویوے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیکنوں پاکستان آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا ہے اب آ جاتے ہیں آج کے ٹوپک کے جانب کہ آپ کس طرح جو پاکستان کی افیشل نادرا کی ویب سائٹ ہے id.nadرا.gov.pk سے آپ کس طرح کسی کے بھی آئی ڈی کارڈ کی تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں یہی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں آپ نے اگر اس ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد اگر نہیں بنایا ہوا تو جو لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں اور جو پہلا بندہ سب سے اوپر جس کا کمنٹ ہوگا اس کا اکاؤنٹ ایک بندے کا بنا دیا جائے گا آپ لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت ہے جو بنوانا چاہتے ہیں ہم آج کو بنوا سکتے ہیں باقی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس میں تو آپ نے کسی کے بھی ڈیٹا کو احساس لینے کے لیے کسی کے بھی ڈیٹا کو جاننے کے لیے اس کے آئی ڈی کارٹ سے کرنا کیا ہے یہ کمزوری سسٹم کی کس طرح ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ آپ نیو اپلیکیشن پہ جاتے ہیں اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے سائن این آپ نے کر لیا ہے نیو اپلیکیشن پہ آپ چلے جاتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپائر ہو چکا آپ کا سائن این آپ دوبارہ کریں ہم اس کو دوبارہ سائن این کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ویڈیو کو پاس کر لیتے تاکہ پرسنل انفرمیشن چھوڑا جی تو آئی ڈی پاسورٹ دے کر جب وہ سائن این کرتے ہیں تو یہ ٹرم این کنڈیشن آ جاتی ہے کہ جو بھی ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کرتے ہیں اور کنٹینیو کر لیتے ہیں اب یہ کنٹینیو ہو چکا ہے اور ہم نادرہ کی ایفیشل ویب سائٹ کی اس پیج پر آگئے ہیں یہاں پر ہم نیو ایپلیکیشن پر جب جاتے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے اگر آپ کے پاس جس کا بھی آئی ڈی کارڈ کی انفرمیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ نے ایشو ایشویں سوف آئی ڈینٹی ڈاکومنٹ این آئی سی نکوب ایف آر سی پی او سی اس پر کلک کے جب کرتے ہیں تو اس کے بعد آئی ڈینٹی کارڈ پر آپ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیشنل آئی ڈینٹی کارڈ فور پاکستانی اس کو آپ رینیو کرنے کے لیے آپ کسی کے لیے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ رینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی تمام انفرمیشن کوئی بھی دیکھ سکتا ہے یا کسی کی آئی ڈی کارڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سسٹم کی ویکنس ہے کمزوری ہے تو بنائی اچھے پرپس کے لیے گئی ہے ویب سائٹ لیکن اس کا بہت غلط یوز بھی ہوتا ہے غلط یوز کی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی انفرمیشن لے کر جو اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملوث ہوتے ہیں مجرمانہ ایکٹیوٹیز میں وہ آپ کے خاندان میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی اس ویب سائٹ میں یہ بھی ایک فیچر ہے کہ آپ کے فیملی میمبر میں جتنے بھی بہن بھائی ہیں اس میں کوئی بندہ ایڈ بھی ہو سکتا اپنے آپ کو ایڈ بھی کر سکتا تو اس طرح سے آپ اپنی جو فیملی ٹری ہے اس کو بھی نظر میں رکھیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ ایڈ ہے تو یہاں پہ کسی کا بھی رینڈم آئیڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس کو ہم نے اس کو رینیون کرنا ہے یا کسی کا آئیڈی کارڈ نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس کی انفرمیشن ہم نے لینی ہے تو کس طرح لے سکتے ہیں اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے اس کو آئیڈی کارڈ نمبر لکھ دیا پھر وہ کہہ رہا ہے apply for reprint your identity card if you lost it modify data اور identity کا such as mother name address اور یہ وہ سمارٹ کارڈ کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ہم سمارٹ کارڈ کا کر دیتے ہیں اوپر والا کرنا ہے اوپر والا کر دیتے ہیں start application اس پہ کلک کر دیا آپ دیکھیں ہمارے پاس سسٹم کا پورا پورا جو ہے data کس طرح آ جائے گا اب اس پہ جب ہم چلے گئے ہیں just id card number دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا نہ cnc issue date ڈالی ہے نہ کوئی date of birth ڈالی ہے نہ کوئی سوال کیا گیا ہے just وہ یہ کہہ رہا ہے کہ end of pns data channel اچھا یہ error آ رہا ہے کوئی اور ایک منٹ ویٹ کیجئے واپس جاتے ہیں یہ id card کیجئے کوئی اور id card چوز کرتے ہیں اسی طرح ہم واپس آپ نے select کرنا ہے اور جلدی جلدی کرتے ہیں کسی کا بھی کوئی بھی id card جو ہے وہ لے لکھتے ہیں start application کرتے ہیں اچھا یہ آ گیا اب یہ دیکھیں گے آپ کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ 2665 روپیز آپ نے دینے ہے اس کو renew کرنے کے لیے یا smart card کے لیے apply کرنے کے لیے یا آپ نے اس کو modify کرنا ہے کچھ اس میں informations کو تو یہ id card number ہے کوئی cns issue date date of birth آپ سے نہیں پوچھے گئے اور id card کی آپ کے پاس پوری information آ جائے گی کون کون سی آ جائے گی کس طرح آ جائے گی اب یہ renew کے لیے apply کرنے کے لیے یا اس تمام معلومات کو assess کرنے کے لیے دراصل یہ fees اس چیز کے لیے ہے کہ آپ اپنا جو ہے اس card میں کوئی modification کرنا چاہ رہے ہیں یا renew کرنا چاہ رہے ہیں smart card کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس چیز کے لیے یہ fees ہے ٹھیک ہے جو دو ہزار اوپر آپ کو show ہو رہی ہے دو ہزار چھے سو ٹانسٹ روپے لیکن یہ pay کرنے کے بعد اگر آپ pay کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اور بہت زیادہ information for example آپ کسی کے information نہیں جس لینا چاہ رہے ہیں یہ fees pay کر دیں اس کے بعد یہ جتنی بھی information ہے نیچے for example یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ payment کر دی اس میں steps ہیں سب سے پہلے آپ نے detail دی پھر payment کر دی اور پھر personal information پہ آپ کے پاس assess آ جائے گا personal information جتنی بھی ہوگی تو اس میں ابھی یہ ساری information hide ہے ٹھیک ہے personal information میں کون کون سی information ہے personal detail پہ چلے جائیں گے یہ ساری information hide ہے کہ نام gender شادی شدہ مہتر سٹیٹس ریلیجن language blood group identity mark مطلع شناختی علامت old citizen number ہر چیز جتنی بھی personal birth country district date of birth آپ کا zila آجے گا صوبہ آجے گا ہر چیز تحصیل profession qualification جتنی بھی ناظر کے پاس آپ کی information ہے وہ ساری یہاں پہ آجے گی جو کہ ابھی نہیں show ہو رہی hide ہے لیکن جب آپ fees اس کی pay کر دیں گے یہ ساری یہاں پہ چیزیں لکھی آجیں گے آپ کا father کا name آجے گا ان کا ID card number آجے گا citizen number ہر چیز mother کا بھی اسی طرح تمام detail آجے گی father کی بھی آگی mother کی بھی آگی آپ کی personal بھی آگی یعنی جتنی بھی ناظرہ کے پاس آپ کی detail ہے جو کہ hide ہی ڈیشو ہو رہی لیکن جب آپ fees pay کر دیں گے تو آپ کے پاس آجے گی دیکھیں یہ fees آپ سوچیں گے کہ لوگ کیوں pay کریں گے یہ اگر آپ کسی کے information لینا چاہ رہے ہیں چاہے آپ کا جو بھی personal issue ہے جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا کوئی اس طرح issues آ رہے ہیں آج کل جو criminal activities میں جو شامل ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح personal detail لے کر اس کے خاندان میں شامل کر لیتے ہیں اس کے خاندان کے member بن جاتے ہیں for example آپ کے تین بھائی ہیں تو چوتھا وہ بھائی آئیڈ ہو جائے گا اور اسی طرح اسی سسٹم میں ہو سکتا ہے ناظرک ویب سائٹ ہو سکتا ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ تو ابھی اس ویڈیو میں نہیں بتائیں گے ویڈیو میں آپ یہ دفاتر میں کھجل نہ ہو پڑے لیکن اس کا miss use بھی ہو رہا ہے تو یہ اس میں ایک ایک ویکنس ہے جو کہ آپ بندے